پاکستان پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا کنونشن کی تقریب خانگڑ میں جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تقریب سے خطاب کر رہے ہیں لیکن اگر ہم چھوٹوں کا نہیں لے تو نہ لے لیکن بڑے میاں کو تو لیں گے نہ یہاں تو الٹا معاملہ ہے بڑے میاں بھی زور ہیں چھوٹے میاں بھی زور ہیں ان کے یہاں جو گالیاں نہیں دیتا ان کو وزیردم ڈانٹتے ہیں ان کو بولتے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں میرے پر بولا جا رہا ہے اور میرا قائد سبحان اللہ شہید صرف کارلی بھٹو کا نواسہ بی بی کا بیٹا پیپلز پارٹی کا چو دنی کا چاند قائد انہوں نے مجھے کہا میں نے ایسے گفتگو میں صرف ہاسپٹل کا گینانی صاحب نام لیا جو کینسل والی ہاسپٹل ہے شوکت خانم کا شاید سیرمن صاحب سنجھے کہ میں کوئی شوکت خانم صاحب آپ کوئی ترقیب کرنے لگا تھا اس وقت بھی مجھے کہا اور پھر جب ان کی دوسری شادی کا بھی میں ابھی ذکر نہیں کرتا انہا لیلہ و انہا لیراج ہوں جب وہ معاملہ ہوا تو مجھے چیرمن صاحب نے خود کہا مولا بخش آپ ذاتی معاملات پہ نہ بولے گے یہ شادی کا معاملہ خان صاحب کا ذاتی معاملہ ہے یہ ہماری سیاست نہیں ہے اور نہ ہم کبھی اس کی والدہ پہ بات کر سکتے ہیں یہ ہے شریفوں کی اولاد یہ ہے شریفوں کی تربیت یہ ہے بے نظیر صاحبہ کی تربیت ہمیں ہے تربیت ہم دو گھنٹہ بات کریں گے ایک بھی الفاظ اخلاق سے گرا ہوا نہیں ہوگا ہم سارا دن بولتے ہیں کیا چاہتے ہیں ہم میں سارا دن بولوں گا انشاءاللہ تعالی آپ نہیں سنیں گے کیا آپ مجھے کہے کہ آپ نے آپ کو ایسا نہیں کہنا ہے آپ سنتے بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دیوی طاقت سے میں ان کے ناک کاتا رہتا ہوں لیکن بد اخلاقی والا جملہ میرا استعبال ہو ہی نہیں سکتا تو میں ابھی باپ سے بات کرنے لگا ہوں کہ ہم اپنی پارٹی کی بات تو ضرور کریں گے ہم اپنے ملک کے ساتھ جو دو کھے ہو رہے ہیں وہ تو ضرور تذکرہ کریں گے پر بات ہے میڈیا کی تو میڈیا کے متعلق میری بہنوں نے میرے دوستوں نے بہت کچھ بولا ہے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اتنے سالے دانشوں کے سامنے کہ دیکھیں اس زمانے میں ہر چیز نے نیا رنگ ہتھیار کیا ہوا ہے سیاسی جنگ میں بھی جدید ہتھیار آ گئے ہیں اور یہ میڈیا اور سوشل میڈیا سیاسی جنگ کا جدید ہتھیار ہے اگر ہمیں جنگ جیت نہیں ہے تو پاکستان پیپلز پارڈی کارکلوں کو بھی یہ جدید ہتھیار استعمال کرنا ہوگا اور ضرور کرنا چاہیے اس کے لئے جتنے بھی آپ انتظامات کرتے ہیں آپ کے بعد بہت سارے قابل لوگ بیٹھے ہیں یہاں بہت سارے لوگوں نے بات کیا لیکن یہ کہنا کہ ہم کبھی میڈیا پہ ناراض ہوتے ہیں میرے بھائی ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو برا لفظ جو شایع ہو سکتا تھا جو نشر ہو سکتا تھا زرداری صاحب کے لئے استعمال نہ ہو لیکن زرداری صاحب ہمیشہ ہس کے مسکراتیں گلالی صاحب کو پتا ہے بہت سارے جلاسوں میں ہم نے بات کی جواب دینے کے کبھی زرداری صاحب نے حمایت نہ کی نہ اس لہجے کی نہ سخت جواب دینے کی یہ سیاست ہوتی ہے آج بھی میں بخدا آج بھی سینئر لوگوں سے شہریوں سے ملتا ہوں بخدا بڑے بڑے لوگ جہاز میں ملتے ہیں ائرپورٹ ملتے ہیں مجھے یہی کہتے ہیں جناب آپ کو سلام ہو پیپرس پارٹی والوں کو آپ صحیح معنی میں سیاستی پارٹی ہیں ہاں آپ سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ہے آپ کی سیاستی پارٹی کمال کی جناب اعلیٰ ہم نے کبھی بھی میڈیا کے دوستوں کو کم نہیں سمجھا کبھی ہم نے ان کی توہین نہیں کی ہم نے ان کی تنقید برداشت کی لیکن ایک بات آپ کو بھی ماننا چاہیے ہماری طرح سے میڈیا میں صرف آپ تو نہیں ہیں میڈیا میں مالکان بھی تو ہیں مالکان کے بھی تو معاملات ہیں کیسے نہیں مانیں گے آپ کے دوست وہ نہیں مانیں گے تو چلتے چلتے حامل میر کا انٹریو بھی رک جائے گا کون رک سکتا ہے اس کو آپ بتائیں بلا آپ اپنی مجبوریات بھی دیکھیں ہماری ضرورت ہے آپ کا مشہرہ میرا ماننا ہے میرا ایمان کا حصہ ہے ہر پاکستان پیپس پارڈی کارکن آپ کا مشہرہ مان قبول کر رہا ہے اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کریں گے توہین آبیز لہجہ استعمال نہیں کریں گے لوگوں کے اقائد کی توہین نہیں کریں گے لوگوں کو دھڑوں میں تقسیم نہیں کریں گے لوگوں میں اقسطانی سیاست کی بات نہیں کریں گے لوگوں میں مزیدی منافض نہیں پہلائیں گے لیکن اپنے حق کی تو بات کریں گے یہ تو ضرور بتائیں گے یہ تو ضرور بتائیں گے بھائی پوچھے تو صحیح جناب اعلیٰ وزیر ایزم ہاؤس میں کون سی یونیورسٹی چل رہی ہے بھائی یہ تو پوچھیں گے نا یہ تو پوچھیں گے جناب اعلیٰ وزیر ایزم صاحب بتائیں تو صحیح کون سے گورنر ہاؤس کی دیوار گرائی ہے ہمیں بتائیں تو صحیح یہ تو ضرور پوچھیں گے کہ وزیر ایزم صاحب آپ کا کون سا منسٹر ہے جو بینا بغیر کسی پروٹوکول کے چل رہا ہے آپ نے کہاں کامہ پاک کیا ہوا تھا پہلے پیپلز پارٹی کے پھر نون لکھیں پروٹوکول 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 بھی آئی پی کلچر آج آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے لاوار اس وزیر ہیں جنہوں کوئی پوچھتا نہیں ان کا تو پروٹوکول دیکھیں آپ ہم پہ جو باتیں کہ آج کب آپ پر ہے آپ دیکھیں جسے میں تو حیران ہوں گلانی صاحب ایمانداری کی بات ہے آپ نے پہلی تفصیل کی آپ نے کہا ججوں کے دروازوں پہ سے پابندی ہٹا ہے پوری دنیا کی توجہ گئی ہماری توجہ گئی بے شک پیپلز پارٹی کے وزیرزم کو یہی اعلان کرنا چاہیے تھا انہوں نے کیا تقیر کی پہلی بھائی بھیسے بیچوں گا غزب خدا کا پاکستان جیسے بلک کے مششد کا بہران کا حل یہ تلاش کیا ہے کہ بھیسے بیچے گو کٹے بیچوں گے پھر ایک مہنے کے بعد بیچے نہیں بڑھی آ کر دانش اور انداز بیٹھ کے جنابی علی میں ایک مسائل کا حل لایا ہوں ایسا مسئلے کا حل ہے جو دنیا میں کہی نہیں میں نے سوچا ہے اب مرگیاں تقسیم کروں ہے کوئی اس کو کہنے والا کوئی ماننے والا یوسردہ گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب کی حکومت میں روز کہا جاتا تھا جی جلیور نہیں کر رہے ہیں جی حکومت کام نہیں کر رہی ہیں ارے غدب غدب خدا کا آپ سے خدا پوچھے اب تو پوچھو نہ آپ نے کیا ڈلیور کیا ہے قوم کو آپ کیا دے پائے ہیں قوم کو شرم نہیں آتی یہ کہنے پہ کہ یوٹرل لینا بڑے لیڈر کا کام ہے اصولوں سے دست پرداری بڑے لیڈر کا کام نہیں بے حیاء لیڈر کا کام ہے آپ ان سے کوئی نہیں پوچھنے والا جو چاہے یہ کرتے پھریں اور ہم پر تلوالت پروموشن جی پروموشن کیوں کیا ہے یہ وزیرزم نے پروموشن یہ کیوں کیا ہے یہ اپائنمنٹ کیوں کیا ہے یہ سنس گورنمنٹ کی پروموشن کیوں ہیں پروموشن ہم نہ کرے ٹرانسور ہم نہ کرے آپ کو باتیں بتاؤں مجھے بہت یاد ہے گلہ نصاب کی باتیں ان زمانے کی ہمارے دور کی یہ فنڈز جو دیئے گئے ترکیاتی اس پہ بھی انکوائری اس پہ بھی پیشی ہوئی سپریم کورٹ میں مجھے دیکھ کر جسٹس انوارالک صاحب نے کہا چالی صاحب آپ کیوں آئیں میں نے کہا سائیم میرے کو بھی غلطی سے کوئی دو کروڑ کا فنڈ دے دیا اب میں بھی اس میں پسا ہوا ہوں اب ترکیاتی فنڈز کے لیے آپ پتہ کیسے گورنمنٹ چلے گی اب یہ کیا کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا ان سے کوئی نہیں ان سے بات کرے گا ہم میڈیا پہ تنقید جنابیالہ نہیں کرتے لیکن میڈیا بھی ہمارے ملکی ہمارے لوگوں کی ہے ان سے توقع تو رکھ سکتے ہیں آپ یہ ضرور کہیں کہ سندھ میں کام نہیں ہو رہا لیکن ان سے بھی تو پوچھیں جو میں آتا ہوں ٹی وی پر جب وزیر بھی تھا گلانی صاحب کے ساتھ پھر بھی آ کر کیا پوچھیں وہ تھر پار کر وہ جی تھر پار کر میں نے کہا یار ایک قسم تو کھاؤ تم نے تھر دیکھا دی ہے کبھی جنہوں نے تھر دیکھا نہیں وہ تھر کا پوچھ رہے ہیں جنہوں نے لارکا نہ دیکھا نہیں وہ لارکوں نے کے متعلق پوچھتے ہیں ایک بہت بڑا انکر ہے اتا کمال انکر ہے اس نے کہا یہ مہنجو درو سندھ کے شعور کا وہ دھانچہ ہے شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو جب آپ تصف کی بات کرتے ہیں تب آپ کو رکنے والا کو ہی نہیں میں آج کہہ رہا ہوں صرف آپ کی وجہ سے آپ کی استنقید کی وجہ سے اور آپ کو بتا لیں گے میں بیٹھا تھا ایک پروگرام میں بہت بڑا نام اور وہ انکر ہے مجھے بڑی اس کے لیے عزت ہے میرا دوست ہے خدا کی قسم کہہ رہا ہوں وہ فوجی دو تین شہید ہو گئے گلیشر والے علاقے میں وہاں ان کی بیٹھے تھے جنرل عبدالقادر بلوج میرے ساتھ بیٹھے پروگرام میں صحیح اس نے بات کرتے کرتے یہ کہا کہ وہ فوجی شہید ہو گئے وہ بھی گئے وہ بھی گئے ان کے گھروں کے لیے تحضیت کے لیے سینیٹر مولا بک شانٹیو تقریب سے خانگر میں کھساب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی غریب عوام کی جماعت ہے ہمارا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے پیپلز پارٹی کی روایت نہیں کہ دوسروں پر الزام لگا جائیں میڈیا کے بارے میں بس اتنا کہوں گا کے میڈیا اور سوشل میڈیا جنگ کے جدید ہتھیار ہیں